لیکن کڑوی ہوتی ہے یاد رکھیے دوہ جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا بولیں فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں میری تقریر دبے یار کو بے چین کرتی ہے سبب کیا گئے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے فضیلت اپنی جگہ ہے شان اپنی جگہ ہے لیکن حقیقت بھی اپنی جگہ ہے مجھے بتائیے کتنے گھروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن تجویت کی ریایت سے پڑھا رہا تھیں اکثر دیکھا ہے حضرت چالیسوں میں چنے ہو رہے ہیں تیجوں میں چنے ہو رہے ہیں بیسوں میں چنے ہو رہے ہیں تین تین بار چنے ہو گئے لیکن اب بخش ہی نہیں گیا جبکہ سوالاک مرتبہ کر کلمہ شریف بھی پڑھ کے بخش دیا جائے تو اتنی بڑی بڑی بھی لاتے ہیں اللہ جس کے نام سے بخشا جائے اس کی مغفرت پر مار ماتا ہے ایک بار میں بخش دیا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ تین تین وار چنے ہو گئے لیکن بند آپ کی خواب میں نظر آتا ہے تو پریشانی نظر آتا ہے کبھی سوچا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کلمہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں ہے یہ سچی بات ہے جس قوم کو کلمہ تک صحیح نہ ہو وہ قوم کیسے ترقی کرے گی کیا سمجھتے ہو کیا ترقی لٹھ کے ذریعے کی جائے گی بندوں گوالے آگے جائیں گے جن کے پاس توپے ہوں گی وہ آگے رہیں گے یہ تعلیم کا دور ہے جس کے پاس قلم ہوگا وہ سب سے آگے رہے گا جس کے پاس علم ہوگا وہ سب سے آگے رہے گا ہم نے اپنے بچوں کو چھے چھے گھنٹے کے انگریزی کے لیے تو دے دیئے لیکن اپنے بچوں کو تو گھنٹے قرآن کے لیے نہ دے سکے تمہارا کہاں کا انصاف ہے قرآن کے ساتھ مجھے بتا تو صحیح اگر تیرے گھر میں حصیبت آئے تو ضرورت قرآن کی پڑھتی ہے تیرے گھر میں نہوزت آئے تو قرآن کی ضرورت پڑھتی ہے بیماریاں پھیلیں تب قرآن کی ضرورت ہے تم نکلنے لگے تب قرآن کی ضرورت ہے مصیبتیں تھمنے کا نام نہ لیں تب قرآن کی ضرورت ہے لیکن قرآن کو تم نے وقت کتنا دیا صرف آدھا کہتا تھا اور اس میں بھی باپ کون کر کے کہتا تھا مولانا پہتیس منٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ زیادہ ہو گئے ہیں میرا بچہ بھی تک آیا کیوں نہیں ہے تجھے شرم میں آتی تو قرآن کی تعلیم سے روکنے کے لئے تجھے پانچ منٹ بھی بھاری لگ رہے ہیں حیاء کر کر یہ قرآن ہے حیاء کر یہ وہ کتاب ہے جب محبوب کے سینے پہ اتاری گئی تھی یہ وہ قرآن ہے جب محبوب کو دیا گیا اتنا پڑا خزانہ بنا کے دیا گیا کہ سنو اگر آفتیں آئیں تو قرآن پڑھا کرو مصیبتیں آئیں تو قرآن پڑھا کرو آفتیں گھیر لیں تو قرآن پڑھا کرو اور سنو اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تب بھی قرآن پڑھا کرو وہ سے کونتر بھی نہ چاہتے ہو تب بھی قرآن پڑھا اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو صرف آدھا گھنٹا قرآن کے لیے دیتے تھے تو قاری صاحب بچے کے ذہن میں بھی بات آ جاتی ہے کہ اصل تعلیم انگریزی ہے ہاں پھر وہ بھی سمجھ لیتا ہے اصل تعلیم انگریزی ہے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں نادان تُو نے قرآن کو جانا نہیں تُو نے قرآن کو پہچانا نہیں ہمارا تو ایک پتھر بھی ہمارے قرآن کے لیے نہیں لگا کبھی گربان ہمارا قرآن کے لیے نہ پکڑا گیا کسی نے گالی تک ہمیں قرآن کے لیے نہیں دی ان سے بھوچ جنہوں نے پیٹے لٹائے ہیں قرآن کے لیے ان سے پتا کر جنہوں نے نسل قربان کی ہیں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو چلو کبھی مکہ شریف کی بھی شیئر کر لیا کرو اٹھاؤ میرے مصطفیٰ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ تُلکبرہ کی تاریخ کون خدیجہ تُلکبرہ یہ وہ خدیجہ تُلکبرہ ہے جن کو کہا جاتا ہے یہ محسن اِ اسلام ہے ساری دنیا پر اسلام کا حسان ہے لیکن خدیجہ تُلکبرہ کی وہ ذات ہے جن کا اسلام پر حسان ہے اللہ اکبر کون خدیجہ تُلکبرہ یہ وہ خدیجہ تلکبرہ ہے آج جوان کی شادی ہوتی ہے خواب دیکھتا ہے کہ جب بیوی کا چہرہ دیکھوں گا تو گفت میں ہار دوں گا کوئی خواب دیکھتا ہے گفت میں پیسے دوں گا لیکن دیکھ مصطفیٰ کی تاریخ جس دن میرے نبی نے حضرت خدیجہ تلکبرہ سے نکاح فرمایا گئے حضور حجرے پہ تشریف لائے گئے جیسی تروازے پہ آ کر کے میرے حضور نے سلام کیا گئے اندر سے اما خدیجہ تلکبرہ کی آواز آتی ہے یا رسول اللہ جہاں گئے پھیر جائیے آقا میری چاند کے مالک بھی آپ ہیں میرے گھر کے بھی مالک آپ ہیں یا رسول اللہ میں روکتی نہیں ہوں لیکن آج خدیجہ کچھ چاہتی ہے آقا میرے آقا پھیر جاتی ہے اما خدیجہ تلکبرہ اپنے بستر سے اٹھتی ہے تکیہ ہٹایا گئے تکیہ کے نیچے سے آپ نے درم کی ایک بھیلی اٹھائی گئے اور اٹھانے کے بعد حضور کے قدموں پہ جا کے رکھی گئے کہتی گئے یا رسول اللہ میری طرف سے یہ چھوٹا سا نظرانہ قبول فرمائیے یہ وہ خدیجہ تلکبرہ ہے جس نے حضور کے دامن میں آنے کے بعد زندگی اسلام کے نام کر دی گئے اٹھا ہوتا نہیں کسی خدیجہ تلکبرہ کی آج ایک پوری سی بند کے دینے کے بعد احسان جتایا کرتے ہو سو روپے دینے کے بعد تم تانے دیا کرتے ہو سبان کو لگا لگا کہیں تیرے ایمان کا جنازہ نہ نکل جائے کیا سمجھتا گئے تُو نے سو روپے دیکھر اسلام پہ احسان کر دیا گئے تو سو روپے دیکھر اسلام پہ احسان کیا گئے اللہ کی قصہ حضیح جتن قدرہ ہوئے ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان کو اس وقت میں ملک عرب کہا جایا نارے تکبور بلکل پیداری کے ساتھ بولے نارے تکبور نارے حسانت مصدقِ آلہ حضرت خوزانِ آلہ خاضر قاضی پورا مصدقِ مسلمان اللہ ممتی ہمنا صاحب علم وردہ بادی تشریر دار با 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 زندہ با 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 یار کبھی کبھی دیتا ہے حضرت کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بوری سیمنٹ کی دے گا اور تین بارہ رہے ہیں کروا رہی ہے تین تین مرتبہ رہے ہیں کہ کر دینا ذرا جمعہ میں بھی کر دینا کیوں فجر میں لوگ سو رہے ہیں یہ ریاکاریاں ہماری یہ دکھاوے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا مدرسے میں دے دیا اتنا مسجد میں دے دیا اب بھی مسئیبتیں نہیں جل رہی ہیں تو نے رب پر راضی کرنے کے لیے دیا تو نے نام کے لیے دیا تھا تاکہ چراغے پر لوگ دیری باتیں کر سکیں تو نے اس لیے دیا تھا تاکہ گاؤں والے کہیں فنانے اتنا دیا ہے اوہ یا جب بھی دیا کرو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے نبی کو دکھانے کے لیے دیا اللہ سلامت رکھے جنہوں نے بغیر رہے ہاتھ اٹھائیں مولا قرآن کے صدقے میں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ماں باب کے ساتھ مصطفیٰ کا مدینہ نہ لکھا دی بس اللہ سلامت رکھے سننا میری بات سو سو رفے دیکھ احسان جاتا تھا ہماری بھائی احسان نہ جاتا تھا ہماری بات کیا ہم کیا دیسے دین کے لیے اللہ ورحمہ خدیجت ورحمہ جن کو ملکہ عرب کہا جاتا تھا اتنے پیسے والی عرب کی ملکہ جن کو کہا جاتا تھا ایک دن مکہ میں باتیں بنی گئے دشمنتے حضور کی باتیں کرنے لگے کہنے لگے کہ حضور کی تعلق سے یہ اپنی بیوی کی کمائی ہوتے ہیں سن رہے میری بات ذہن میں ہے نا ہاں سنیے ذرا غور سے اور آپ کی بہت دن سے رہا یا رسول اللہ اللہ سلام و ترکے غور کریں مکہ میں لوگ باتیں کرنے لگے کہ حضور وہ ہیں جو اپنی بیوی کی کمائی پڑھ رہے ہیں مازم اللہ یہ کوئی چھوٹا تانا نہیں تھا بڑا تانا تھا حضرت خدیزت کو اس بات کی خبر ہوئی بات دل میں لگ گئی مکہ کے سارے سرداروں کی دعوت سب آگے کھانے کے کھانا کھا کے جانے لگے آپ نے اپنے غلام سے فرمایا وہ کوئی نہیں کوئی جانے نہیں آیا اے بیٹے توجہ ہے وہ بچے کوئی بات نہیں آپ توجہ رکھیں آپ بیداری سے سن رہے ہیں ہاں گھر کریں تو آپ نے مکہ کے امیروں کی دعوت کی بلایا غلام سے کہا کہ سب سے کہہ تو ٹھہر جائے سارے لوگ ٹھہر کرے ہیں اللہ اکبر حضور بھی کھڑے ہیں مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی کھڑے ہیں آئے خدیجہ کیا بات کہ ٹھہر ہو تو صحیح کا بات کیا بہت کہ تم یہ کہتے تھے نا کہ میں حضور میری کمائی پر پلتے ہیں اللہ اکبر پھر آپ نے اپنے خادیموں کو حکم دیا میرا جتنا سونہ باہر نکال کے ڈالا جائے دھو اور دیکھو کتنا دیا جا رہا ہے جب خادیموں نے سونہ نکالنا شروع کیا اور دھیر لگایا اتنا اونچہ دھیر لگ گیا تھا کہ جو سونے کے اس بار کھڑا تھا وہ اس بار والے کو نظر نہیں آ رہا تھا جو اس بار کھڑا تھا اس بار والے کو نظر نہیں آ رہا ہے اور جو اس بار کھڑا تھا اس بار والے کو نظر نہیں آ رہا ہے اتنا سونا تھا کہ خدیجہ چاہتی کیا ہو کیا مقصد ہے تمہارا اللہ وکبر حضرت خدیجہ تلکبرہ کی آنکھ میں آنسو آئے اور حضورﷺ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ مکہ والے تانے دیتے ہیں کہ آپ میری کمائی پہ پڑھتے ہو آج خدیجہ اعلان کرتی ہے کہ آج کے بعد خدیجہ کمائی بھی حضورﷺ کا ہے خدیجہ کی دورت بھی حضورﷺ بھی ہے حضورﷺ کے مال پہ پل کے دکھائیں اتنا لٹھانے کے بعد اب غور کیجئے اللہ وکبر وصال کا وقت آیا حضرت خدیجہ تلکبرہ کا اتنے سونے کی مالک دیر اتنا ہونچا لیکن جب وصال کا وقت آیا تو آپ کے بدل